اے ایویرون اب بین نے آس تک کئی سارے الیانز کو یوز کیا ہے اور میں اوریڈی اس چیز پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کیا کرکر بین کے موسٹ لسٹ یوزڈ ایلین کون سے ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بین کے موسٹ یوزڈ ایلینز کے بارے میں جنہیں بین نے آس تک یوز کیا ہے اور یہاں پر میں صرف سے بین کی ہی ٹرانسفورمیشن کے بارے میں بات نہیں کروں گا مطلب کہ ان ایلینز کو صرف سے بین نہیں یوز نہیں کیا ہے بلکہ ان ایلینز کو الٹرنیٹ بین اور ساتھ سے ساتھ میں یہاں پر کئی سارے ایلینز کو یہاں پر سکرڈ نے بھی ہاں پر تھوڑا بہت یوز کیا ہے مطلب کی سکرڈ نے بھی ان ایلینز کے پاور کو یوز کیا ہے اور میں یہ سارے کے سارے اپیرینسز یہاں پر ایک ساتھ مرچ کر کر یہاں پر تمہیں بتاؤں گا کہ آکر کر ان ایلینز کو یہاں پر بین نے کتنی بار یوز کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو نمبر ہے یہ کافی زیادہ شاکنگ نمبر ہے تو پھر چلی آج کسی ویڈو کو بینہ کسی ذریعہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں بین کے ٹاپ ٹین موسٹ یوز ایلینز کے بارے میں اس لس میں نمبر دس پر آتا ہے جیٹرے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو جیٹرے ہے وہ اب تک ہمیں صرف سے بین ٹین کی دو ہی سیریز میں دیکھنے ملا ہے اب میں یہاں پر سیفر سے پرائیم ٹائم لائن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں ریبوٹ ٹائم لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں اب بین ٹین کی پرائیم ٹائم لائن میں یہاں پر جیٹرے جو ہیں وہ سیفر سے ہیں میرے دو ہی سیریز میں دیکھنے ملا ہے سب سے پہلی بین ٹین کی ایلین chillen mythos series اور دوسری ultimate alien series اور ان دونوں ہی سیریز کو ملا کر جیٹرے کا جو ٹرانسفورمیشن ہے وہ ہے 48 time مطلب کہ بن نے 48 time یہاں پر جیٹر کو ی mango Todi کو yuse کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ کافی بڑا والا number ہے اب اس لس میں number 9 پر آتا ہے Swamp Fire اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو Swamp Fire ہے وہ بن کا کافی زیادہ powerful alien ہے اس لئے بن نے Swamp Fire کا کافی زیادہ use کیا ہے بن نے اس تک پورے 51 time Sawm Fire کا use کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو number ہے یہ کافی زیادہ ہے مطلب کہ 51 time Sawm Fire جو ہے وہ appear ہو چکا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھے تو جو سامفائر ہے وہ 51 ٹائم اپئر ہونا ڈیزر بھی کرتا ہے تو اس لس میں نمبر 8 پر آتا ہے وائل مٹ اب اگر ہم لوگ دیکھے تو جو وائل مٹ ہے وہ پوری کے پورے 52 ٹائمز اپئر ہوا ہے اور وائل مٹ جو ہے وہ ممہ بینٹین کی کافی ساری سیریزز میں دیکھنے ملا ہے اسی لئے وائل مٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بار اپئر ہو چکا ہے وائل مٹ کو کئی سارے الٹینیٹ بینٹس نے بھی یوز کیا ہے جیسے کی نو وچ بینٹ تو اس لس میں نمبر 7 پر آتا ہے کینن بولڈ اب جو کینن بولڈ ہے وہ بینٹ کے ان کو چیلنس میں سے ایک ہے جو کہ ہمیں آج تک بینٹین کی ہر ایک سیریز میں دیکھنے مل چکے ہیں اور اسی لئے جو کینن بولڈ ہے وہ آج تک کئی بار اپئر ہو چکا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھے تو جو کینن بولڈ ہے اسے بینٹ نے پورے کے پورے 54 ٹائمز یوز کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھے تو جو کینن بولڈ ہے اسے کئی سارے الٹینیٹ بینٹس نے بھی یوز کیا ہے اس لس میں نمبر 6 پر آتا ہے ہیٹ بلاسٹ اب اگر ہم لوگ دیکھے تو جو ہیٹ بلاسٹ ہے اس کا بھی اپئرینس کافی زیادہ ہوا ہے ہیٹ بلاسٹ کو جو اپئرینس ہے وہ 56 ٹائم ہوا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھے تو کلاسک سریز میں ہیٹ بلاسٹ کا اپئرینس بہت زیادہ ہوا تھا اسی لئے ہیٹ بلاسٹ کو جو اپئرینس ہے مطلب کہ بن نے یوز ہیٹ بلاسٹ کو کئی بار کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ہیٹ بلاسٹ ہے وہ ایک کافیز دا فین فیوریٹ ایلین بھی ہے تو اس لس میں نمبر پاچ پر آتا ہے بکچل اب اگر میں بات کروں بکچل کے بارے میں تو جو بکچل ہے اسے بن نے کئی بار یوز کیا ہے لیکن کیا تو میں پتا ہے کہ بکچل کو بن نے کتنی بار یوز کیا ہے بکچل کو بن نے پوری کے پوری سکسٹی ٹائم یوز کیا ہے پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو بکچیل ہے وہ اتنے زیادہ time use ہونا ڈیزر بھی کرتا ہے کیونکہ جو بکچیل ہے اس کے پاس کافی زیادہ کمال کے abilities اور powers ہے اسی لئے جو بکچیل ہے وہ کئی بار اپیر ہو چکا ہے اور alien force ultimate alien series میں تو بکچیل بہت زیادہ اپیر ہوا تھا تو اس لس میں نمبر چار پر آتا ہے accelerate اب اگر میں بات کرو accelerate کے بارے میں تو جو accelerate ہے وہ ہمیں کئی بار دیکھنے مل چکا ہے accelerate جو ہے وہ بین کا ایک کافی زیادہ fast alien ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو accelerate ہے وہ ایک کافی زیادہ popular alien بھی ہے اور accelerate کا جو look ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور accelerate کی جو fights ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ awesome ہوتی ہے اس لئے accelerate کا جو appearance ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے accelerate کا آج تک total appearance 68 بار ہوا ہے سمجھ رہے ہونا 68 بار اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو number ہے یہ کافی زیادہ ہے مطلب کی ہیٹ بلاس سے بھی زیادہ بین نے آج تک ایکسیلریٹ کا یوز کیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو کئی سارے الٹرنیٹ بینز بھی ایکسیلریٹ کا یوز کر چکے ہیں جیسے کہ بین ٹویٹی تھری نے سپیڈی کوک کا یوز کیا تھا تو اس لسٹ میں نمبر تین پر آتا ہے ڈائیمن ہیڈ اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ڈائیمن ہیڈ ہے وہ بین کا ایک کافی زیادہ پاورفول ایلین ہے ڈائیمن ہیڈ جو ہے اسے بین نے کئی بار یوز کیا ہے لیکن کیا تو میں پتا ہے کہ ڈائیمن ہیڈ کو بین نے کتنی بار یوز کیا ہے تو بین نے ڈائیمن ہیڈ کو اس لیت میں سیونٹی سیون بار یوز کیا ہے مطلب کی سمجھ جائے ہونا سیونٹی سیون بار اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ڈائیمن ہیڈ ہے اس کا جو لک ہے وہ کافی زیادہ آسم ہوتا ہے اور ہر ایک سیریز میں ڈائیمن ہیڈ کا جو لکھ ہے وہ کافی زیادہ آسم رہے چکا ہے اسی لئے ڈائیمن ہیڈ جو ہے وہ کئی بار اپئر ہوتا رہتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بات تو ڈائیمن ہیڈ نے ویلگیاکس کو تکھرا دیا تھا تو اس لس میں نمبر دو پر آتا ہے فور آمز اب کئی سائے لوگوں نے گیس کر ہی لیا ہوگا کہ فور آمز جو ہے وہ اس لس میں نمبر دو پر ہی آئے گا کیونکہ جو فور آمز سے وہ کافی زیادہ بار اپئر ہو چکا ہے اور بینٹین کی سیریز میں جو فور آمز کا اپئرینس سے وہ کافی زیادہ ہوا ہے اور بھلے ہی بینٹین کی ایلم فور سیریز میں فور آمز کو دکھایا نہ گیا ہو لیکن پھر بھی فور آمز کا جو اپئرینس سے وہ بہت زیادہ ہے فور آمز کو بین نے آج تک پوری کے پورے ایٹی فائو ٹائمز یوز کیا ہے مطلب کہ سمجھ رہے ہونا ایٹی فائو ٹائمز یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہیں ہے کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بینٹنگ کی کلاسک سیریز میں فور آمز کتنی بار اپیر ہو چکا ہے تو اگر تم نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہے جس میں میں نے تمہیں بتایا تھا بین کے موسٹ لسٹ یوزڈ ایلینز کے بارے میں تو اس کی سٹارٹنگ میں ہی میں نے کہا تھا کہ آخر کار بین کا موسٹ یوزڈ ایلینز کونسا ہے تو اس لسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے یومنگسور اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو چھو بین ہیں اس نے یومنگسور کو پورے کے پورے 89 ٹائمز یوزڈ کیا ہے حالانکہ میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ بین نے یومنگسور کو 72 ٹائمز یوزڈ کیا ہے لیکن ہی آپ کو صرف سے بین نہیں ہی 72 ٹائمز یومنگسور کو یوزڈ کیا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر یومنگسور کی الگ الگ اپیرنس اس کو ہاں پر ہم لوگ جوڑ دے تو وہ ہوتی ہے 89 ٹائمز مطلب کہ سمجھ رہے ہونا یومنگسور کتنی بار وینٹین کے سیریز میں اپیر ہو چکا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر یومونگس آج جو ہے وہ بین کا ایک کافی زیادہ پاپیلر اور ایک کافی زیادہ پاورفل ایلین ہے اسی لئے وہ اتنے زیادہ بار اپیر ہو چکا ہے تو بس آج کے لئے بس اتنا ہی اوفیلی تمہیں ویڈو پسند آئی ہوگی اگر ویڈو پسند آئی تو ایک لائک کر دینا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیا ویڈا تب تک کے لئے گوڈ بائی